پاکستان کی پچھتر سالہ سیاسی تاریخ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پتلی تماشا کے کھیل کے اصول کو ذہن میں رکھنا ہوگا جس میں کہ ایک ہاتھ کا پورے کھیل میں مرکزی کردار ہوتا ہے وہ جسے چاہے کرسی پہ بٹھا دے جسے چاہے اتار دے جسے چاہے سلا دے اور جسے چاہے رولا دے اور ضرورت پڑھنے پر جسے چاہے اٹھا لے اور اگر اس سے آگے جائے تو شاید لٹا بھی دے ایسا ہی کچھ حال پاکستان کی سیاست کا بھی رہا ہے کہ جہاں ایک ہی ڈائریکٹر پچھتر سال سے عامریت اور جمہوریت کا کھیل کھیل رہا ہے اور اس کھیل کا اسکرپ رائٹر بھی ایک ہی ہے جو ہر سیاسی جماعت کو بنانے کے بعد کبھی خوشی کبھی غم کے مناظر سے پاکستان کے کروڑوں تماش بینوں کو محزوز کرتا آ رہا ہے آج کی موجودہ تازہ ترین ڈویلپمنٹ پر نظر ڈالیں کہ جہاں پاکستان کے عظیم انقلابی رہنمہ کے جن کی تراش خراش میں ملکی و غیر ملکی ماہرین نے بنیادی کردار ادا کیا تھا وہ اب نینسل منڈیلہ کی مقبولیت کو بھی پیچھے چھوڑ کر تیزی سے پاکستان کی غریب اور مفلوق الحال عوام کو امریکہ اور برطانیہ کی طرز کا نظام دینے کے لیے لائے جا رہے ہیں اس کے لیے جیل کی پرتعش اور لگزری زندگی کو بھی وہ لات مار کر آنے کے لیے تیار ہیں یہ پاکستان کے واحد انقلابی رہنمہ ہیں کہ جنہیں بنانے اور تیار کرنے میں سب نے بڑھ چڑھ کر اپنا اپنا حصہ ادا کیا اور یہ بات بھی تسلی بخشے کہ اس کار خیر میں میڈیا، سیاستدان، ادارے اور منصفوں نے بلا معافضہ حصہ نہیں ڈالا بلکہ اپنی اپنی ساتھ نسلوں کا انتظام کر کے پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے ضمیر کو عبدی نین سلایا ہے لیکن اس پورے کھیل میں جو بات قابل ذکر ہے وہ رائٹر اور ڈائریکٹر کا تعصب ہے کہ جس نے ایک ہی سیچویشن کو لکھتے ہوئے اپنے دل کا غبار، بغض اور تعصب اس میں انڈیل دیا جی ناظرین جب الطاہ حسین پر پابندی کا فیصلہ ہوا تو صرف پابندی ان کی ذات یا جماعت تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کے قبیلے اور قوم کے ایک ایک نام لیوہ کو اس کی بڑی بھاری قیمتیں چکانی پڑی ان کی جماعت کو توڑ کر صرف اس پر قبضہ نہیں کروایا گیا بلکہ ایک با کردار اور درویش صفت انسان کے کردار پر وہ وہ تعمتیں لگائیں کہ جس نے انسانیت ہی نہیں اخلاقیات کبھی جنازہ نکال کر رکھتی ہے پوری مہاجر قوم کو مجرموں کے کٹھیرے میں کھڑا کر کے ان کی ذات اور کردار پر وہ وہ سوالات اٹھائے کہ جو کبھی شاید ہجرت سے پہلے ہمارے عزلی دشمن نے بھی نہیں اٹھائے ہوں گے اور اس پورے کھیل میں پورا ملک تماشائی بن کر تالیہ بجاتا رہا اور واہ واہ کر کے اسکریپ رائٹر اور ڈائریکٹر کو دادو تحسین دیتا رہا جبکہ موجودہ انقلابی رہنما کے جن کی ذات اور کردار پر ملک ہی نہیں غیر ملکی میڈیا بھی لبکشائی کر چکا ہے ان کے جنسی سکینڈل سے لے کر کوکین تک کی بازگشت سے اخبار کے اخبار سیاہ ہوئے تھے لیکن رائٹر اور ڈائریکٹر نے انہیں پیغمبر کے مرتبے تک تو پہنچانے اور دیوتا کا روح دینے کے لیے نہ صرف ریاست کا بلاتکار کیا بلکہ اپنی ذات اور ادارے کو بھی ملائن کروایا ایسی ایسی بززبانی اور بد اخلاقی کی داستانے رقم کی کہ خواتین تو خواتین خواجہ سرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور میڈیا تو باقاعدہ پیڈ ورکر کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کی شان میں قصیدہ گوئی کرتا رہا یہاں تک کہ جب رائٹر اور ڈائریکٹر نے کھیل میں کلائمیکس کا سین ڈالا اور پارٹی پر ایمکیو ایم کی طرز پر تقسیم کا فارمولہ اپلائی کیا تو احترام کو ملوز خاطر رکھا گیا بشرا بی بی کی پاک دامنی اور پردے پر آج نہیں آنے دی اور خان صاحب کے کردار پر حرف تک نہیں آنے دیا گیا یہاں تک کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں نے بھی غداری اور ملک دشمنی جیسے الفاظ کا استعمال تو دور کی بات ہے انہیں نو مئی کے واقعات سے اتنا دور رکھا کہ جتنا شیطان ایمان سے دور ہے کیا کمال کا اسکرپ لکھا گیا ڈائریکٹر نے بھی جانے انجانے مہاجر قبیلے سے اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کی بس ان خوش فہمیوں میں مبتلہ لوگوں کو بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنا سر کلم کر کے ان کے قدموں میں بھی رکھ دیں گے تو آپ کی قبروں کے قدموں پر سے لفظ غداری کبھی نہیں مٹ سکے گا کیونکہ مولانا ابو کلام آزاد نے ہواوں میں یا اندازوں پر بات نہیں کی تھی بلکہ فطرت کو بے نقاب کیا تھا لہٰذا فطرت سے لڑنا چھوڑیے اور اپنے لیے جینا اور لڑنا سیکھئے کیونکہ دوسروں کی لڑائی لڑتے لڑتے ہم اپنی ہی جنگ ہارتے جا رہے ہیں